جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ رمضان و مبارک آ رہا ہے اور کنوں کے جانے کا موسم ہے تو میں آپ کو آج سکھاؤں گی کہ آپ کس طرح رمضان و مبارک کی چارٹ کے لیے کنوں کو آپ زیادہ دیر کے لیے محفوظ کر سکتے ہیں جتنے اورنج کو آپ نے محفوظ کرنا اتنے آپ لے ان کو اچھے سے واش کریں گے سب سے پہلے پھر واش کرنے کے بعد ہم نے اس کو سینٹر میں سے کٹ کر لینا ہے پھر ہم نے اس کا جوس نکال لیا ہے یا تو آپ کے پاس اگر اس طرح سے ہینڈ جوسر ہے تو اس سے نکال لیں اور اگر آپ کے پاس کوئی الیکٹرک ہے تو آپ اس سے بھی نکال سکتے ہیں یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ کنوں کا جوس نکل آتا ہے کیونکہ یہ بہت ہی اوپر سے رکھے ہلکا سبس پریس کرنا ہوتا اور اگر الیکٹرک ہے تو اور بھی زیادہ آسانی سے نکل آگا الیکٹرک کے اوپر میں آپ کو زیادہ سارے کنوں کا جوس نکالنا ہے اس لئے میں اس کو یوس کر لیتی ہوں اور اس طرح سے سارا جوس آسانی سے نکل آتا ہے اور یہ سارے بیج وغیرہ اوپر سارے رہ جاتے ہیں اور اندر سے سارا اس کا جوس چلا جائے گا یہ سارا اس طرح سے میں نے جوس نکال لیا یہ دیکھیں میں نے ابھی چھ سات کنوں کا نکالا ہے اور اتنا زیادہ نکل آیا ہے کیونکہ کنوں میں بہت زیادہ رس ہوتا ہے تو اب ہم نے اس کو کس طرح سے پریزر کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں آپ کے پاس آئس کیوپس کی ٹری ہوگی وہ لینے آپ اس کے اندر اس کو ہم ایڈ کرتے ہیں آئس کیوپس کی ٹری کے اندر ہم نے اس کو سارا سارے جوس کو ہم نے ایڈ کرتے جانا ہے اور یہ اس طرح سے ساری آئس کیوپس کی ٹری کے اندر ہم ایڈ کرتے جائیں گے اگر آپ کے پاس آئس کیوپس کی ٹری نہیں ہے تو پھر بھی آپ کو میں بتاؤں گی کہ آپ کس طرح سے اس کو محفوظ کر سکتے ہیں اور یہ سارا ہم نے اس کے اندر کوئی بھی چینی کوئی بھی چیز ہم نے ایڈ نہیں کرنی ہے جسٹ ہم نے سمپل اورنج کا جوس نکال لیا اور اس کو ہم نے آئیس کیوب کی ٹری اچھے سے بھار دینا ہے یہ ایک ٹری فل ہو گیا اب میں دوسری ٹری میں ایڈ کرتی ہوں دیکھتے ہیں یہ چھے سے سات کنوں کا جوس کتنے ہمارے آئیس کیوب کی ٹری میں آتا ہے یہ دو فل ہو گئی ہیں اور اور بھی بچ گیا ہے اب میں ایک اور لیتی ہوں اس کے اندر بھی ایڈ کرتی ہوں اور یہ اس طرح سے میں نے تین میں کر لیا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں اور اس کو ہم نے فریز کر لینا ہے اس کو آپ دو سے تین مہینے کے لئے فریز کر سکتے ہیں آپ رمضان مبارک کے لئے بنا کے فریز کر لیں اور جب آپ چارٹ بنائے تو اس میں ایک یا دو کیوب ایڈ کر لیں آپ لوگ زوب بنائے ٹرائے کریں انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نیکس ٹیسپی میں سٹے سیف اللہ حافظ تینکس فور وچنگ مائی ویڈیو آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے تھینکیو